اسلام علیکم دوستو آئی ٹی پروفیشنلز کی طرف سے میں آپ کا ہوسٹ محمد یوسف اور آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم لارول کے اندر پیرنٹ اور چائلڈ ریوز کو شو کروا سکتے ہیں دوستو اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے اور آپ نیو ٹرینڈ سے آگاہ رہ سکیں تو دوستو سب سے پہلے ہم ایک فولڈر کریٹ کرتے ہیں اور اس فولڈر کے اندر ہم اپنے جتنے بھی پیرنٹس ویو ہوں گے ان کو رکھیں گے تو میں لے آؤٹس کے نام سے یہ ڈائریکٹری جو آئی کریٹ کر لیتا ہوں اور اس کے اندر ہم پہلا جو اپنا پیرنٹ ویو ہے وہ کریٹ کریں گے دوستو غور سے سنیے گا ہم اس کے اندر صرف اور صرف اپنے پیرنٹ ویوز جو ہیں وہ اس کے اندر رکھیں گے تو یہ میں نے ڈال دیا app.blade.php اس کے بعد دوستو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں یہاں پہ جو اس سے پہلے دوستو ہم جو ہے ایک چائلڈ ویو بھی کریٹ کر لیتے ہیں تو میں یہاں پہ جاتا ہوں ایک نیو فائل کریٹ کرتا ہوں چائلڈ اور اس کے اندر میں اس کو پورا نیم دیتا ہوں blade.php تو یہ میں نے چائلڈ ویو کریٹ کر لیا دوستو جو چیز ہم کو یہاں پہ شو کروانی ہے اپنے پیرنٹ ویو پہ اس کو ہمیں یہاں پہ چائلڈ ویو پر ڈیفائن کرنا ہوتا ہے سیکشن کا ڈائریکٹیو دے کے تو میں یہاں پہ دیتا ہوں سیکشن اور اس سیکشن کو میں نیم دیتا ہوں content کا content یہ میں نے نیم دے دیا اور اس سیکشن کو میں end کر دیتا ہوں تو یہ کر دیا تو اس کے اندر میں content ڈال دیتا ہوں h1 اور اس کو content دیتا ہوں content 1 دوستو ہم اسی طرح کے ایک چائلڈ اور جو ہے وہ کر لیتے ہیں create تو میں یہاں پہ کرتا ہوں new file child 2 اور blade ڈارٹ پی ایچ پی تو یہ میں نے دوسرا چائلڈ بھی create کر لیا اور اس کے اوپر بھی میں ایسا ہی کروں گا سمپل جو ہے ہائیڈنگ چینج کروں گا دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں چائلڈ کی اوپر میں نے سیکشن ڈیفائنڈ کی ہیں اور ان سیکشن کو ڈیفائنڈ کرنا ضروری ہے اگر ہم ان سیکشن کو اپنے parent view پر شو کروانا چاہتے ہیں تو parent view پر شو کروانے کے لیے دوستو مجھے کیا کرنا ہے کہ سمپل یہاں پر ڈالنا ہے پہلے تو میں parent view کا کچھ ڈیٹا لیتا ہوں اس کے بعد مجھے یہاں پہ وہ سیکشن جو کسی بھی چائلڈ سے آئے گا وہ مجھے یہاں پہ شو کروانا ہے تو میں یہاں پہ ڈالتا ہوں اور آپ اس سیکشن کا نیم جو میں یہاں پہ شو کروانا چاہتا ہوں تو میں کانٹینٹ شو کروانا چاہتا ہوں تو یہاں پہ کانٹینٹ کا جو سیکشن ہے وہ شو ہو جائے گا دوستو دوبارہ سمجھا دیتا ہوں میں آپ کو کہ ایپ کے اوپر ہم یلڈ کا میتھل لگا کے چائلڈ ویو کا سیکشن شو کرواتے ہیں یہاں پہ ہم نے سیکشن کا نیم دینا ہوتا ہے اور یہ سیکشن دونوں چائلڈ پہ ڈیفائن ہے اگر یہ ڈیفائن ہوں گے تو تب ہی شو ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے تو ہم نے سیکشن ڈیفائن کیا کانٹینٹ اور اس سیکشن کو ہم نے ایپ کے اندر یہاں پہ یہ جو پلیس ہے اس کے اوپر ہم نے شو کروا دیا ہے اسی طرح چائلڈ میں بھی یہ سیکشن موجود ہے دونوں چائلڈ میں تو اب یہ سیکشن یہاں پہ شو ہو جائے گا اور چائلڈ کو ہمیں ایکسٹینڈ بھی کرنا ہوتا ہے ہمارے پاس ملٹیپل لی آؤٹ ہو سکے ہیں تو ہم اس چائلڈ کو کس لی آؤٹ سے ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں ایکسٹینڈ کا ڈائریکٹیو دوں گا اور اس کے اندر میں اپنے جو لی آؤٹ کا پاس ہے وہ دوں گا تو میرا پاس ہے لی آؤٹ لی آؤٹ اور اس کے بعد کون سی لی آؤٹ ایپ کی لی آؤٹ تو یہ میں نے دوستو سیلیکٹ کر لی اب ہمیں جو ہے ان چیزوں کو شو کروانے کے لیے یہ چائلڈ وان اور چائلڈ ٹو کو شو کروانا ہے تو اس کے لیے میں پاس ڈالتا ہوں ویب پی ایچ پی میں جا کے یہاں پہ میں اس پاس کو اکسٹینڈ کرتا ہوں تو میں یہاں پہ ڈالتا ہوں چائلڈ وان اور یہ ہم یہاں پہ ایک فنکشن لگاتے ہیں جو ہمیں ڈائریکٹلی ویو ریٹن کر دے گا میں یہاں پہ فنکشن بنا لیتا ہوں ہمیں کنٹرولر کی ضرورت نہیں ہے میں فنکشن بناتا ہوں یہاں پہ یہ ریٹن کرے گا ویو کو اور ویو کو ریٹن کرنے کے لیے یہاں پہ ہمیں ویو کا نیم دینا ہے تو میں دوں گا چائلڈ کیونکہ صرف اور صرف چائلڈ ہی تھا پہلے چائلڈ کا فائل نیم تو دوسرے کا تھا چائلڈ ٹو تو اس کا یوریل بھی ہم رکھیں گے چائلڈ ٹو تو یہ ہم نے راؤٹس بھی ان کے ڈکلیئر کر دیئے دوستو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ چائلڈ ہے تو ہم نے چائلڈ دیا ہے یہاں پہ چائلڈ ٹو ہے تو ہم نے چائلڈ ٹو دیا ہے اور ان دونوں کے لیے یہ پاتھ سیٹ کر دیا ہے ایک دفعہ ہم جا کے چیک کرتے ہیں اور پھر اس کی اوپر ایک بریف تبصرہ کرتے ہیں دوستو آ چکے ہم اپنے براوزر پہ تو اب ہم جو ہے اپنے ٹیسٹ کرتے ہیں چائلڈ ون تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیرنٹ ویو کا کانٹنٹ بھی آ رہا ہے اور نیچے کانٹنٹ آ رہا ہے چائلڈ ون کا جو ہم نے رکھا تھا کانٹنٹ ون اسی طرح اگر ہم چائلڈ ٹو کو کریں تو چائلڈ ٹو کا شہ جائے گا تو کچھ نہیں شہ رہا ہم دیکھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے چائلڈ ٹو پہ جاتے ہیں تو دوستو ہم نے یہاں پہ اس کو ایکسٹینڈ ہی نہیں کیا ایکسٹینڈ ہی نہیں کیا جس طرح ہم نے چائلڈ ون کو کیا ہے تو ہم اس کو بھی ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں یہاں پہ ڈالتے ہیں ایکسٹینڈ تو ہم نے ایکسٹینڈ کر لیا اب اگر جاتے ہیں اور ریفرش کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ content one show رہا ہے لیکن اگر ہم one کریں تو content two show رہا ہے لیکن اگر ہم one کریں تو one content show گا لیکن یہ جو اوپر ہے parent یہ same ہے اگر آپ two کرتے ہیں یا one کرتے ہیں تو یہ چیز same رہ گی کیونکہ ہم نے ان کو same layout سے extend کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ نیب بار بھی ہو سکتی ہے یا کوئی message ہو سکتا ہے تو میں دوبارہ ایک دفعہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایک layout create کی layout کو photo create کیا اور اس کے اندر ہمارا جو parent layout parent view ہے وہ ہم نے create کیا app.play.php کی نام سے اور اس پہ ہم نے yield کروایا content کو یہ section کا name ہے content اب جس جس child پہ اس کو یہ والا section ملے گا یہ اس کا data وہاں پہ show کروا دے گا اس child کا اگر نہیں ملے گا تو نہیں کروائے گا یہاں پہ ہمیں section کا name دینا ہوتا ہے yield کا مطلب ہے یہاں پہ create کر دو اور اس کے بعد child کو بتانا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک تو ہم نے section define کرنا ہوتا ہے یہ section جو ہے یہ اس کا نام یہ ہے تو اس کے بعد ہم نے اس کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم کون سی layout سے اس کو extend کر رہے ہیں اس کا parent کون سا ہے تو یہ ہم نے کر دیا اس کے بعد دوستو ہم نے PHP میں جا کے یہاں پہ simple function بنا کے اپنے routes کے ذریعے جو views کو return کروایا تو یہی کام تھا اس کے اندر دوستو next topic کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ موسیقا 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 موسیقی